اسلام علیکم میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ تھمنل پر آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا آصف علی زرداری کسی بچے کی طرح کسی ایسے بچے کی طرح خوش ہو کر تعلیم بجا رہے ہیں جسے اس کی مرضی کا کھلونا واپس مل گیا ہو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید بلاول کیا لڑکا پیدا ہوا ہے نہیں بھائی بلاول کی تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی عاصف علی زرداری صاحب ماشاءاللہ نانا بن چکے ہیں لیکن اس بات کو بھی کافی عرصہ ہو گیا اب تو یہ خبر بھی بوسیدہ ہو گئی ہے یہ تعلیم عاصف علی زرداری اس لیے نہیں بجا رہے تھے کہ پاکستانی عوام کے دکھوں کی دوہ انہوں نے دریافت کر لی ہے نو ایسا بھی نہیں ہے یہ تعلیم وہ اس لیے بجا رہے تھے کیونکہ ان کے خیال میں پاکستانی صحافت کا ایک انمول رتن پاکستانی جرنلزم کو پاکستانی ٹی وی سکرین کو واپس مل گیا ہے اور وہ انمول رتن کون ہے ماں سوائے حامد میر کے ایک مرتبہ پھر اپنا پروگرام کیپٹل ٹاک ریزیوم کر لیا ہے میں جس تھمنیل کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے آپ نے یقینا یہ دیکھ لیا ہوگا ایک طرف حامد میر صاحب ٹیلیویجن پر لشکاریں دکھا رہے ہیں ایک طرف میرا خوبصورت سچے رہا ہے اور تیسری طرف آپ کے سبر کو آزمارے رہے ہیں پاکستانی ٹیلیویجن سکرین آصف علی زرداری کے اس انمول رتن جس کی واپسی کی خوشی ان کو تعلیہ بجانے پر مجبور کیے دیتی ہے پاکستانی ٹیلیویجن سکرین اس آدمی سے محروم کیوں کر ہوئی تھی آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں اسد علی تور نامی ایک فلائٹ اس کو مبینہ طور پر ایجنسی کے کچھ لوگوں نے میرا خیال ہے کچھ بےوقوف لوگوں نے اسد علی تور کے گھر میں گھس کے مارا پیٹا اور اپنی ویڈیو بھی چھوڑ گئے مطلب یہاں جرم کرنا مسئلہ نہیں ہے یہاں واردات کرنا مسئلہ نہیں ہے بھائی اس کے ثبوت تو مٹا دیا ہے کوئی پاگل لیکن بہرحال شاید کوئی جلدی میں ہوں گے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہوں گے کیا کام ہوگا میں نے پھر کہاں مبینہ طور پر اسد تور کو مارا پیٹا گیا ہے ان کی اس کے بعد پھر مرم پٹی ہوئی اس کے بعد پھر بڑا تام جھام ہوا کہ جی آزادی ہے اظہار کا گلہ گھوٹنے کی ایک کوشش ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے بات تو ٹھیک تھی ایسا ہی تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب فیض حمید ہم پر نازل تھے فیض حمید وائل بینگ ڈی جی آئی ایس آئی اور جب ڈی جی آئی ایس آئی کی کیپیسٹی میں فیض حمید نازل تھے تو بہت سارے ایسے کام ہوئے جس میں آزادی اظہار کو روکنے کی ضرورت تھی بہت ساری وارداتیں اس ملک میں کی جا رہی تھیں اس وقت وی لاؤگرز صحافی اپنے اپنے طور پر جو جس حد تک بات کر سکتے ہیں انہوں نے کی بھی ہوگی اسد علی تور بھی شاید انہی میں سے ایک ہوگا کوئی وجہ ہو گئی ہوگی اسد علی تور کو مارا پیٹا گیا اس کے بعد پھر دو ایک روز کے بعد فوراں ایک پروسیشن نکلا ایک جلسہ جلوس ہوا اس کے بعد پھر حامید میر نے وہ کیا جو کوئی پاگل دیوانہ ہی کرے گا بھائی حامید میر نے وہاں کھڑے ہو کر کے باقاعدہ نام لیے بغیر ایکس ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید کا نام لیے بغیر آئی سائی کا دھمکیاں دیں دھمکیاں دیں باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جو لڑکی کے بھائیوں نے مارا پیٹا اس طرح کی چھوچو روپن یہ فلانہ دھمکانہ یہ جو مشہور کر دی جاتا ہے پھر ہم بھی بتائیں گے کون رات کی اندھیرے میں کہاں جا رہا ہے جا رہا ہو اور اس وقت ایک معاملہ چل رہا تھا ایک کوئی خاص معاملہ ان دنوں اس ملک میں برپا تھا اچھا حامد میر اپنے طور پر تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا حامد میر کی ایک ہسٹری ہے بیسکلی حامد میر جس ادارے سے بھی وابستہ ہے تو وہاں اس ادارے نے کیا کیا ہے اللہ آپ کو نیکی دے یہ جو تھے یار بڑا زہیر سا زہیر الاسلام ایکس ڈی جی آئی سائی زہیر الاسلام ان کا نام لے لے کر کے ان کی ٹیلی ویژن پر تصویریں چلا چلا کر کے اور حامد میر پر جس دن گولی چلی اور جیو نے پوری ایف آئی آر کاٹ دی پورے ملک کو جو ہے وہ چکہ جام کر دیا اوہ بھائی ہم لوگ بھی حیران تھے کہ یاری کیا مزاق ہو رہا ہے ڈی جی آئی سائی پر سٹریٹ اوے انہوں نے حامد میر کی جو وہ بھی اٹیک ہوا تھا اس کا الزام رکھا اور اس کے بعد پھر جیو کی بجنی شروع ہو گئی ظاہر ہے کہ مطلب آپ نے ڈی جی آئی سائی کو سالہ کونسیلر سمجھ رکھا ہے بھائی ٹھیک ہے اور میں تو زہیر الاسلام کی میں صبر و برداشت کی داد دیتا ہوں یار خدا کی قسم میں ایک بلڈی سیویلین ہوں لیکن خدا کی قسم اتنا پنگاد ہوگا اگر کوئی مجھ سے کرتا تو میں اس کو چالیا کی طرح آ جاتا بہرحال حامد میر کو جنہوں نے گولی والی مارنی تھی انہوں نے حامد میر کو اس لیے نہیں مارا تھا کہ حامد میر مر جائے انہوں نے اس لیے اسے نہیں مارا تھا انہوں نے صرف اس کو سبق سکھانے کے لیے شاید ایک آد وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گولی رات کو پانی کے ساتھ ایک گولی سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ اس طرح سے ایک گولی دے کر کے اور فارق کر دیا ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان کی فلائٹ جا رہی تھی بہرحال وہ سلسلہ یہاں پہ حامد میر کے گرج کا باعث بن گیا ایک تو پہلے ہی پٹائی ہوئی تھی گولی گولی لگی تھی وہ فائلیں ابھی تک اپنے دماغ میں لیے بیٹھے تھے پھر اسد تور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو بغض معاویہ بھی اس میں شامل کیا اس تقریر میں وہ بات ان کو لے ڈوبی ادارہ ادارہ اظائر ہے کب تک کڑا رہے سکتا ہے ادارہ پریشر کے سامنے ادارہ نے پریشر کے سامنے سرنڈر کیا حامد میر کو آفئر کر دیا گیا حامد میر کے کولمز وغیرہ بھی چھپنے بند ہو گئے ٹھیک ہے سمجھ میں آتی یہ بات انہوں نے کام بھی کوئی چھوٹا نہیں کیا تھا بھنڈ بھی انہوں نے بہت بڑا مارا تھا حامد میر کی بہرحال وکٹ لے کر کے ان کو سائیڈ پہ گڑ دیا گیا حامد میر مختلف ٹیلیویشن چینلز پہ الجزیرہ تک کو الجزیرہ سوری بی بی سی پہ حامد میر نے انٹرویو دیا تھا جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ آئیس آئی پہ ٹھیک ٹاک الزامات آئید کیے گئے تھے اور بڑا ٹھیک ٹاک گفتگو جو ہے وہ کی گئی تھی آمد میر کے بارے میں پہلے میں آئے آمیر لیاقت کا ایک ٹویٹ پاک کے سنا دیتا ہوں خود آپ سمجھ لیجئے حالانکہ آمیر لیاقت کوئی ایسا مطبر آدمی نہیں ہے یہ ایک متون قسم کا کیریکٹر ہے لیکن کلمہ آق اللہ تعالیٰ کب کسی سے کہلوا دے بھائی حامد میر لکھا ہے حامد میر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے گئے آج کے دن سانیہا ہے سقوط ڈھاکہ کی یاد تازے ہو گئی آئیس آئی کے خلاف کھولے آم دشنام ترازی کرنے والے کو پھر زبان مل گئی اگر تلہ سازش کے مرکزی کردار شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی سے بنگلہ دیش جا کر ایوارڈ حصول کرنے والا حصول میں کامیاب یہ حامد میر کے خلاف آمیل لیاقت کا ٹوئٹ ہے بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے حامد میر کو ریلیف تو مل گیا لیکن یہ بات آ دی ہے اگر آپ نے یہ پروگرام آنئر دیکھا یا اس کی حامد میر کی باڈی لینگوش دیکھی حامد میر تھا آپ کی ہوا خراب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ کوئی شو کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی شکر کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پروگرام جب شروع کیا تو اس کے بعد ایجنسیوں کا ظاہر ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف تو بات کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میرے لیے تو بہت ہی قابل احترام آپ کے لیے تو قابل احترام ہوں گی نہیں سرکار آپ نے پاکستانی ایجنسیوں کو کچھ زیادہ ہی حل کا لیا تھا آپ پتہ نہیں پاکستان میں ڈان بنے گھوم رہے ہیں صافت کے آپ جس کو چاہیں کبھی آصف غفور کے سامنے کھڑے ہو کر کے مطلب وہ اچھا ہر لکڑی جو یہ اٹھاتے ہیں اس میں کیل لگی بھی ہوتی ہے اس میں کیل لگی بھی ہوتی ہے ابھے بھائی کوئی تک کی بات کر گمشدہ افراد جتنی باتیں میں کرتا ہوں میں گمشدہ کیوں نہیں ہوا believe you me میرے اپنے جاننے والوں میں میں فرسٹ ہینڈ بات بتا رہا ہوں دو لونڈے غائب ہوئے خدا وحد کی عزت و عبرو کی قسم دو لونڈے اپنے اپنے گھروں سے غائب ہو گئے ایک ایک مہینے کے بعد خود بخود گھر پہنچ گئے اس لیے کہ ان کا دھامن ٹھیک تھا صاف تھا ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں تھا خدا وحد کی عزت و عبرو کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس پہ شک تھا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اور کیا طریقہ کار نکالا جائے گا میں آئیس آئی کے پیرول پہ نہیں ہوں میں آئیس آئی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے آپ چین کے خلاف بات کر کے دکھائیں چین کی حکومت کے خلاف بات کر کے دکھائیں آپ کو زندہ زمین میں گھار دیں گے آپ انڈیا میں بیٹھ کے روکل خلاف بات کر کے دکھائیں پاکستان میں تم نے کیا مطلب چراغہ سمجھ لیا ہے پاکستان کو میں ذاتی طور پر اس بات کے فیور میں ہوں اٹھاؤ غائب کر دو ٹھیک ہے میں آئی فیوریڈ میں بھی ہوں غائب کر دو لے جاؤ ایسی کی تیسی جو ملک کا نہیں سالہ وہ کسی کا بھی نہیں آپ ان لوگوں کے حوالے سے سوفٹ کورنر رکھتے ہیں مختلف آپ کی جو ہے وہ تقاریر منظر عام پہ ہیں مختلف جگہوں پہ ایسی ایسی ریڈ زون میں جا کر کے ایسی ایسی دنوں پہ کھڑے ہو کر کے ایسی ایسی کیریکٹرز کے ساتھ یہ باقاعدہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے اوپر پاکستان کی فوج کے اوپر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں یار پاکستانی انٹیلیجنس اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ستو پی رہی ہے جتنی حضیان اس نے بکا ہے عامر لیا کا ٹھیک لکھا تھا جتنی دشنام ترازی اس نے کی ہے پاکستان کی خلاف میں نے اپنے پروگرام فیس ٹو فیس میں جب مجھے آخری مرتبہ آفئر کیا گیا تھا پچھلے سے پچھلے ٹیلویجن چینل پہ جاں میں سٹرگل کر رہا تھا تو میں نے حامید میر کا ایک کولم پاکستان مخالف اسٹیبلشمنٹ مخالف اس کی لکھی ہوئی تحریر میں نے ٹیلویجن سکرین پہ دکھا دی مجھے آفئر کر دیا بھائی میں نے تو جو لکھا تھا اس نے وہی کہا ہے اور میں دکھا رہا ہوں ثبوت کے طور پہ لیکن خون پتلا ہوتا ہے نا حوالدار کا اس لیے ہمیں آفئر کر دیا گیا حامید میر کا کسی نے بال بھی باقا نہیں کیا حامید میر کا ایک ٹائم تک انتظار کیا گیا وہی لوگ کیوں لا پتہ ہوتے ہیں وہ دیکھو میں بی بی سی کو سن رہا تھا بی بی سی اس دن وہ ان تمام حرامزادوں کے انٹرویو بی بی سی نے کیا دوبارہ کہتا ہوں ان تمام حرامزادے مادرزادوں کا انٹرویو بی بی سی نے کیا جن پر توہین رسالت کا محاذ اللہ جن پر توہین مذہب کا الزام تھا وہ سارے ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام سن لو تو پتہ چل جائے گا یہ کون ہے کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہا ہے میرے قدو سے وہ سب کے سب ان کو پاکستانی عدالتوں نے رہا کیا اور اس کے بعد ان سارے ملاؤنوں نے جا کر کے ایکزائل لیا سارے ملاؤن اس وقت ایکزائل میں ہیں اور ان سب کو پروموٹ کر رہا ہے بی بی سی بی بی سی ہارٹ ٹاک میں حامید میر کو لیتا ہے یہ پاکستان دوستی میں کیا تھا اس نے آپ اتنے نیک نام آدمی ہیں کہ آپ کے لیے آپ کوئی پاکستانی صحفت کی کوئی بہت ناغذیر اب کتنے آئے اور چلے گا بھائی تو کون ہے طلت حسین صاحب اس میں دوبارہ ٹیلیویجن سکرین پہ جا کر کے بیٹھیں کیا اکھڑ لیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ نہیں اکھڑ سکتے اب دور ان کا نہیں ہے اب دور ہمارا ہے اب گھر پہ بیٹھو جب تمہارا دور تھا تو تمہیں ٹیلیویجن پہ ٹائم پاس کرتے ہم نے خوب دیکھا اب ہمارا دور ہے اب ہمیں عراج کرنے دو الحمدللہ what the hell آصف علی زرداری ایتالیہ بجا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کر کے کھلاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ پولے پولے سوالات کرواتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو کبھی عمران خان بلا کر کے انٹرویو دیتا ہے اپوزیشن میں کبھی فضل الرحمن کبھی نواز شریف کبھی آصف زرداری اب یہ فل ٹاوس اینکر آنے کرام نہ ہو تو ان جیسے لوگوں کی ڈال گلے حامد میر بغض معاویہ سے کام لے رہے تھے حب علی قطعی نہیں تھا حامد میر کا حب آصف زرداری کا حب حامد میر سے قطعی نہیں تھا وہ ایک اپورچنٹی کو ویلکم کہہ رہے تھے جو حامد میر کی آن ایر ہونے کی صورت میں ان کے پاس آئے گی تاکہ وہ پھر بیٹ کر کے اور پھر کور ڈرائی وغیرہ کریں لیکن بہرحال اب اس قسم کی اجازت مجھے نہیں لگتا حامد میر کو ٹھیک ٹاک ڈوز مل گئی ہے اب حامد میر انشاءاللہ تعالی اس طرح سے حضیان نہیں بکیں گی جس طرح سے پہلے وہ بقا کرتے تھے پہلے وہ ذرا ذرا سی بات پہ آئیس ہے کہ خلاف پاکستانی انٹیلیجنس اتاروں خلاف ایف آئی آر کاٹ دیا کرتے تھے اب انشاءاللہ اتنی ہمت تو نہیں ہوگی اتنا سبق تو انہوں نے بھی اتنی طویل بیروزگاری سے سیکھ لیا ہے کہ پنگا نہیں لینے گا